محمد جنتائی قابلہ اطراب وفا کی اردو انڈسٹی اپلک کیمپس کی اتضامیہ نمانِ قصور سی ترجمانے سے حیاء نصیب بلیلو صاحب چیئرمن ڈپارٹر ازگر دستی صاحب نمانانِ گرامی طالب علم دوستوں بابا اردو کے سین میں بیٹھے سید بطن کے باسی اور سلام علیکم اکھ موجود نہ رہنمانہ طریقے سفر بدرتے ہیں نہ ہم زمانے کا رخ دیکھ کر بدرتے ہیں ہم کراچی سے مشمور تک کے وارث ہیں قرائے دار نہیں جو کر بدرتے ہیں میں کیا ہی مشہور ہوں سنیست کے دوستوں کا جنہوں نے مجھے میری نحبود دھرتی اور مقدر ثقافت کے موضوع پر بلنے کا موقع ریا عزیزانی گرامی جسن دھرتی بے مثال ہے لا زوال ہے لا جواب ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہم انتہائی کچھ نصیب ہیں کہ اس دھرتی کے بیٹے ہیں ہم اس دھرتی سے اپنی سا کی ماں سے زیادہ محطبت کرتے ہیں مگر اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم کسی اور قوم کے کسی اور کھٹے سے دفرت کرتے ہیں ہمارے لئے قابل اعترام ہے خبر پکتن کھان کی سرزمین کہ وہ بچہ کھان جیسے لیڈروں کی سرزمین ہے ہمارے لئے قابل اعزت ہے پجات کی دھرتی کہ وہ اللہ و محمد اقمال جسے ہفا کی شہروں کی جنم گاہ ہے ہمیں عزیز پلسطان کی سنیری مٹی کہ وہ نواب شمید اقفر کھان بکی کی سرزمین ہے مگر ہمارے عشق ہماری عقیدت ہماری محطبت کا مرکز صرف سندھ ہے کیونکہ سندھ ہماری دھرتی ماں ہے کیونکہ یہ دھرتی سائن جیرم سید کی دھرتی ہے یہ دھرتی رسول بکس پریجوں کی دھرتی ہے یہ دھرتی کہیں کہ وہاں سے زکارے لی بھٹوں کی دھرتی ہے یہ دھرتی میر مطرح جیسے بادروں پے نظیر جیسے بادروں گڑھوں کی دھرتی ہے یہ دھرتی شہید بشیر فان سویشی کی دھرتی ہے عزیزان اقرامی ہم کچھ عصیب ہیں کہ ہمیں یہ مقدس ثقافت فرسے میں ملی اتنی عظیم ثقافت یہ سندھی طوپی پر جو یہ محران دماغ دیسائن ہے یہ اس بات کی قوائی دیتا ہے کہ سندھ کے لوگ مسجدوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ہم وہ لوگ نہیں جو مسجدوں میں دھماکیں کریں ہم وہ لوگ نہیں جو مندریں گرائیں ہم وہ لوگ نہیں جو گرچیں جلائیں سندھ کی یہ نوجوان نسل مذہبین کیا پسندی کو مسترد کرتی ہے ہم لوگ پاکستان کے بانی ہیں عزیزان اقرامی ہمیں ناز ہونا چاہیے اس عجب پر جو ہماری قدوں کی زینت بنی ہے جس کے بارے میں ہم نے علماء کرام سے سنا یہ آخری ربی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سندھ سے ایک وقت آپ کی خطبت میں حاضر ہوا اور آپ کو حضرت کا توفہ پیش کیا آپ نے اسے قبول فرمائے اور پسند فرمایا دوستو یہ سندھ کی اچھتی عزت و آلی ہے یہاں مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے قدم مبارک کی ہے یہاں صحابہ اقرام کی مزارات بھی ہیں یہ دھرتی اولیاء اللہ کے دیوانوں کی ہے یہ دھرتی کلندر کے چانے والوں کی ہے یہ دھرتی بیٹائی کے بانے والوں کی ہے دھرتی سچل کے دیوانوں کی ہے دوستو میرے بھائیوں طالب علمو ہمیں نازے اپنی سندھتی پر جس کے بارے میں آقا کا فرمان ہے کہ مجھے اس جانب سے دھنڈی ہوا محسوس ہوتی ہے یعنی کی اقبال کا شہر اس لیے کہ میرے عرب کو آتی آئی ہے دھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن نہیں ہے میرا وطن نہیں ہے عزیزو سندھ دھرتی کے بیٹو اور بیٹیو پر کیوں نہ ناز کریں جہاں قائد عوام انیورسٹی نواب شاہ کے طالب علم الیکٹرک کار بناتے کے پتاتے ہیں کہ سندھ کے نوجوان طالب علم میں آگے ہیں ہمیں ناز اپنی بیرن بارہ سال کی فرن جس پر سولنگی پر جو اپنی انقلابی اجات کی وجہ سے ناسا میں مدعو کی جاتی ہے ہمیں فکر ہے لڑکانہ کے شانواز دھانی پر جس نے جب بھی مقا دیا گیا اس کے اپنا آپ بنوایا ہے جس پر مجھے یہ شیئر یاد آتا ہے جب اپنا کافلہ عزمہ و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وعی سے نکلے گا سندھ کی بٹی مجھے اینیا رکھنے دے مجھے یقین چشمہ یہی سے نکلے گا آپ سب کی سماتوں کا بہت بہت شکریہ یا زندہ صحبت باتی سندھ سلامت ساتھ سلامت جیئے سندھ